الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت خوش نصیب وہ جو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پائے اور اس کے برکس بہت ہی کھوٹا وہ بہت ہی بدنصیب وہ جو ان کی بدعا اور لانت کو پائے رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بیجا وہ لوگوں پر لانت کرنے کے یہ تشریف نہ لائے اب جس پر وہ لانت کریں تو اس کو اس پر کتنا غصہ ہوگا اور اس کی وہ کرتوت جس کی بنا پر لانت کریں وہ کرتوت اللہ کو کتنی جادہ نہ پسند ہوں ایسی ہی ایک قسم ایسی ہی بدبخت اور بدنصیب لوگوں کی ایک قسم ازا کسی کو ان میں شامل نہ کرے ان کا ذکر آج کے اس سبق میں ہے حضرات و خواتین توجہ سے سنیں اور جو کوئی یا اس کے گھروازے یا اس کے گھر میں کوئی اس کی زد میں آ رہا ہو تو فوراً اپنے آپ کو ایسے بننصیب لوگوں میں سے نکال دے امام ابو داود امام ابی داود رحمہ اللہ نے حضرت ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے روبرو ذکر کیا گیا کہ ایک عورت مردوں جیسی مردوں واوی جوتی پہنتی ہے ایک عورت کا جوتا مردوں ایسا ہے امام عائشہ نے اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے لئے ہمارے گھر ہماری بیٹیاں ہماری خواتین اسی لعنت پانے والے بننصیب لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہا دعا کرو جی دعا کرو اب جس نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پائی اس کے لئے تیری میری دعا کیا اثر کرے ہماری دعاوں میں زیادہ زور ہے یا ان کی لعنت میں یہ بچے گی اور اس عورت کے ہاتھوں گھر میں برکت آئے گی خیر کے دروازے کھوئیں گے اللہ کے لئے غور کرے اور یہ بھی توجہ فرمائیں کہ یہ جو کوشش ہے کہ خاتون لڑکی اس کی امہ چھوٹی بڑی مرد بننے کے لئے مردوں سے مشابت کرے تو کیا مرد بن جاتی ہے جوتا بھی مردوں والا پہن لے ٹروجر بھی مردوں والا پہن لے ٹی شرٹ بھی مردوں والی پہن لے تو پھر کیا وہ ماجد بن جائے گی عبد و جبار بن جائے گی کیسی بیکار حرکت ہے اس کی سیکس اس کی جنس تبدیل ہو جائے گی اور وہ گناہ کتنا سنگین ہوگا جس پر سراپہ رحمت مجسمہ شفقت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائے ایک محدث امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ انہوں نے ایسی عورتوں پر لانت کا سبب بیان کیا فرماتے ہیں کہ جو خاتون مردوں والی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کیا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ بدل دے اللہ نے لڑکی بنایا اب جوتی پہن رہی ہے لڑکوں والی نیچے لباس ہے لڑکوں والا شرٹ ہے لڑکوں والی بال ہیں لڑکوں والے تو کیا چاہتی ہے کہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ بدل دی اور اللہ کے بنائے کو بدلنا یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا اور اس سے پہلے غور فرمائیں جو اللہ کے بنائے کو بدلنا چاہتا ہے اس کے لئے کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اللہ کی تخییب کا لازی ہے ایسی لڑکی ایسی خاتون اپنے آپ سے پوچھے کہ جب اللہ نے اسے لڑکی بنایا اللہ کے فیسے پر راضی ہے یا ناراض صرف اللہ کے فیسے پر ناراض ہونا یہ کتنا بڑا چرم اور پھر ناراضی کا اظہار کرنے کے لئے کوشش کرنا کہ مردوں والی جوتیاں مردوں والا لباس پہن کے اللہ کی تخلیق کو بدل دوں یہ بچے گی تو کیسے بچے گی اور وہ ڈاکٹر صاحب وہ شیخ صاحب وہ حجی صاحب وہ مبلغ صاحب جن کے گھر میں ان کی ناک کے نیچے اور ان کی کمائی سے یہ ساری کرتوتے ہو رہی ہیں کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ حضرات و خواتین اس بارے میں توجہ کریں اور یہاں ایک اور ضروری بات اسی موقع پر سنیں شریعت کا یہ آداب اس وقت نہیں جب لڑکی جوان ہو جائے نہ یہ غلط ہے شریعت کا یہ عدب بچی کے بطور بچی پیدا ہونے کے وقت ہی سے نہ چھوٹی عمر نہ بڑی عمر نہ بڑی عمر نہ بڑیا مرد نہ بنے لڑکا نہ بنے جو ہے سو رہے ایک دوسری بات اسی حوالے سے اچھی طرح یاد رکھی جائے اور اللہ کی توفیق سے پوری دیانت داریس اور خیرخواہی سے ارث کرتا ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی گھر کی چار دیواری کے اندر شیطانی بات ہے مرد بننے کی کوشش کرنا اس کا تعلق گھر کی چار دیواری اور بازار سے نہیں یہ ہر جگہ حرام حتیٰ کہ بیڈروم میں بھی بیڈروم میں بھی یہ حرام بیڈروم میں جب پردے کی پابندیاں افشیاتی ہیں لیکن یہ پابندی باقی ہے کہ عورت نے مرد بننے کی کوشش نہیں کرتا اللہ اپنے فضو کرم سے ہمارے گھروں کو اسلانہ سے پاک کرے اسلانہ سے پاک کرے امت کو اسلانہ سے پاک کرے وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَتْبَاهِ إِلَىٰ يُمِ الدِّينَ اتباہِ إِلَىٰ يُم الدِّينَ موسیقی